یہ سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں اکوریٹ کام کر رہے ہیں یہ سنسر بلکل ٹھیک ہے السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے آٹو الیکٹریشن ٹریننگ کورس سیشن ٹوئنٹی نائن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آئی ایسی والد کے بارے میں ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بارہ وولڈ پاور کے ساتھ کس طرح سے بہت آسانی چیک کر سکتے ہیں کہ آئیڈل ائر کنٹرول والد ٹھیک ہے یا خراب ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی وائرنگ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تین پین ہیں یہ جو فرسٹ والی پین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ اس کی فرسٹ پین ہے یہ فرسٹ پین اس کی نیگٹیو ہوتی ہے اور یہ جو سیکنڈ والی پین ہے یہ بارہ وولٹ ہوتی ہے بارہ وولٹ پاور اور یہ تھرڈ والی پین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہ آؤٹ سگنل کی ہوتی ہے جو کہ ECU پہ جاتی ہے سینٹر والی پین جو ہوتی ہے وہ بارم وولٹ ہوتی ہے فرسٹ والی پین نیگٹیو ہوتی ہے اور تھرڈ والی پین ECU پہ جاتی ہے آؤٹ سگنل کی ہوتی ہے تو یہ جو سینٹر والی پین ہے اسے میں بارم وولٹ دوں گا پاور دوں گا اور یہ جو فرسٹ والی پین ہے اسے میں نیگٹیو دوں گا یعنی آرک دوں گا اس کے لئے میں بارم وولٹ اڈاپٹر جوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں بارہ وارڈ بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں اور پاور سبلائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ جو اس کی سیکنڈ والی پین ہے اسے میں بارہ وارڈ پاور دے دیتا ہوں اور ڈاپٹر رون ہے پڑا اور یہ جو فرسٹ والی پین ہے اسے میں گراؤنڈ دے دیتا ہوں یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز موو کرتی ہے یہ ابھی میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ زوم کر لیا میں نے اب میں اسے گراؤنڈ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر والی جو پین ہے اسے میں نے 12 مولٹ پاور دیا ہے اور فرسٹ والی پین کو میں نیگٹیو دے رہا ہوں یہ اس طرح سے یہ سینسر موو کرتے ہیں یہ سینسر موو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ سینسر بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور میں سینسر آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ جو سینسر تھراؤٹل کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو چیک کروا کے دکھاتا ہوں یہ بلکل فریش ہے سینسر یہ جی سینسر کھول لیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھراؤٹل کے ساتھ میں نے کھول ہے ابھی اب اس میں میں یہ پین لگا لیتا ہوں اس میں اسے نکال کے یہ پوزیٹیو سینٹر والی اسی طرح سے فسٹ والی نیگٹیو سوری یہ فسٹ والی ہے یہ والی جو ہے یہ فسٹ والی یہ سیکنڈ والی اور یہ تھرڈ والی اب یہ میں آپ کو چیک کروا کے دکھاتا ہوں اسے بھی میں کلوز کر لیتا ہوں آپ کو ٹھیک طرح سے نظر آ جائے کلوز کر لیا اب میں سینٹر والی پین کو بارمورٹ دے رہا ہوں اور جو فسٹ والی پین ہے اسے میں نیگٹیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینسر بھی موو کر رہے ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو یہ سینسر آپ دیکھ سکتے ہیں اکوریٹ کام کر رہے ہیں یہ سینسر بلکل ٹھیک ہے اب اس میں خراب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سینسر جو ہے وہ اس کے خراب ہونے کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں اس میں اس میں جو خراب ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے ایک منہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں بیرنگ لگا ہوتا ہے یہ بعض اوقات اس میں پلے آ جاتی ہے جس کے وجہ سے جو ایڈلنگ ہے انجن کی وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی سینسر بلکل ٹھیک ہوتا ہے اور جو پرابلم آتی ہے وہ اس میں آتی ہے کبھی بعض اوقات یہ چوک ہو جاتا ہے کاربن کے وجہ سے مٹی کے وجہ سے جس کے وجہ سے یہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اور انجن کے ایڈلنگ جس کے وجہ سے خراب رہتی ہے اور اسی طرح سے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کاربن آیا ہوا ہے ہلکا سا تو یہی وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے انجن کی جو ایڈلنگ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی سلو میں انجن بند ہو جاتا ہے جب یہ کلین ہو جاتا ہے تب انجن کی ایڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ جو چھے وائر والا ہے یہ سینسر یہ خراب ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو چیک کروا کے دکھاتا ہوں یہ خراب ہے اسے پہزن革 کے دکھاتے ہیں اس میں دوror کے سننسر ہوتے ہیں جس طرح سے ایپ سننسر ہوتا ہے ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سننسر اس میں بھی دو سننسر ہاتے ہیں سننسر ی یاب سننسر Achose اسی طرح سے اس میں بھی سننسر ایپ سننسر ہوتا ہوتا ہاؤں یہ جو فرسٹ والے تین پین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سننسر ہن کیلئے ہوتے ہیں اور سیکنڈ تھری پین اس کی سینسر ٹو کے لیے یوز ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کو تین وائر والے کنیکشن بتائیں اس کی وائرنگ بتائیے سیم اسی طرح سے یہ ہے اس کی جو سیکنڈ اور فیفت والی پین ہے یہ اس کی بارہ وولڈ پاور کی ہے اور اسی طرح سے فسٹ اور فورت والی پین اس کی نیگٹیو ہے اور تھرڈ اور یہ جو سکس پین ہے یہ اس کی آؤٹ سگنل کی ہیں وائرز تو یہ میں آپ کو پہلے فسٹ والا چیک کر آکے دکھاتا ہوں پین لگ گئی اس کی اب بھی اس کو میں دے دیتا ہوں یہ پاور بارہ وولڈ اور یہ نیگٹیو یہ بالکل خاموش ہے سینسر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی موگ نہیں کر رہا اگر یہاں میں آپ کو لگا کے دکھا ہوں یہاں بھی کوئی موونگ نہیں ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینسر خراب ہے اس کے مطلب ہے اسی طرح سے یہ ہلکہ ہلکہ ٹک ٹک کرتے ہیں لیکن ورک نہیں کرتا یہ سیم کنیکشن یہاں میں نے دے دیئے یہ سیم کنیکشن یہاں بھی میں نے دے دیئے یہ اس کو میں پوزیٹیو دے دیتا ہوں اور یہ نیگٹیو یہاں بھی ہلکہ ہلکہ سا ٹک ٹک کر رہا ہے لیکن کوئی موونگ نہیں ہے اس میں تو یہ سینسر بھی خراب ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اگر سینسر موو کرے یہ موو کرتا ہے اوپر نیچے یہ ہلکہ سا اوپر موو کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اپنی پوزیشن پر اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اگر سینسر موو کرے تو اس کا مطلب سینسر بلکل ٹھیک ہے اگر سینسر موونگ کوئی بھی موونگ نہ کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ سینسر یہ خراب ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آئیڈل ایئر کنٹرول والف چیک کرنے کا اس کے علاوہ میں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے ملٹی میٹر کے ذریعے آپ ملٹی میٹر کے ساتھ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں آئیڈل ایئر کنٹرول والف ٹھیک ہے یہ خراب ہے یہ بھی میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے جن دوستوں میں ویڈیو نہیں دیکھئے اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آئیڈل ایئر کنٹرول والف امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بات کسی میں نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارشہ کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ان کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ